ایپل پی جی ڈی پی کے مطابق بھارت اس وقت دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکنومی ہے تو اس اکنومی کو اور مجبوت بنانے کے لیے بھارت نے کئی بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہیں آج ہم انہی پروجیکٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو چلیے بینہ چاہتا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے آج گی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں بھارتی بولیٹ رین پردان منترین ریندر موڈی کا ایک ڈرین پروجیکٹ ہے جس میں موڈی سرکار دوارہ بھارت کے چار مانگروں کو آپس میں ایک ڈائمنڈ شیپ میں بولیٹ رین نیٹورک سے جوڑنا ہے ویسے 2015 میں بھارت سرکار دوارہ جپان کے ساتھ اس ڈیل کو لوگ کر دیا گیا تھا بھارت کی پہلی بولیٹ رین احمداباد سے ممبئی کے بیٹ چلنے جا رہی ہے جس پر دسمبر 2017 سے ہی کافی تیجی سے کام چل رہا ہے ممبئی احمداباد کے اس بولیٹ رین پروجیکٹ پر تقریباً ایک لاکھ آٹھ ہزار کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے جس میں اسی پرتیشت کا نیویش جپان دوارہ بھارت میں لون کے روپ میں کیا جائے گا پہلے دو ہزار بائیس تک اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کی بات کہی جا رہی تھی لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ دو ہزار تیس تک پورا ہو جائے گا ویسے اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد احمداباد سے ممبئی کے بیچ کے 508 کلومیٹر کی دوری کو ٹریول کرنے میں ابھی جہاں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں وہیں اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے پر یہ دوری ماتر 2 گھنٹے سے بھی کم سمیہ کی رہ جائے گی یعنی کی لگ بگ 3 گھنے سے ادھک کے سمیہ کی بچت ہو جائے گی اس بولیٹ رین کی 320 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ کے ساتھ یہ بھارت کی فاسٹس ٹرین بھی بن جائے گی دولیرا گرین سمارٹ سیٹی بھارت کی پہلی ایسی گرین فیلڈ سمارٹ سیٹی ہے جو کی گجرات میں بن جا رہی ہے گرین فیلڈ سمارٹ سیٹی کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر کی پہلے کوئی بھی سیٹی نہیں ہے مطلب ہے کہ کسی بنجر زمین پر نئی سیٹی کو بسانا اسے گرین فیلڈ سمارٹ سیٹی کہتے ہیں 920 سکوئر کلومیٹر میں بننے جا رہی ہے یہ سمارٹ سیٹی 2022 میں جب پوری طرح سے بن کر کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ سمارٹ سیٹی ممبئی سے دو گنی بڑی چائنا کی شانگائی سے چھے گنی بڑی ہوگی اس پروجیکٹ پر شروع میں تقریباً 100 بلین ڈالر یعنی کی 7 لاکھ کروڑ روپے کا نویش کیا جا رہا ہے پدان منتری موڈی جب گجرات کے سی ایم تھے تو 2009 میں اس ڈولیرہ گرین سمارٹ سیٹی کے پروجیکٹ کا فریمورک تیار کیا گیا تھا کیونکہ نریندر موڈی کا سپنا تک ہی گجرات میں سنگاپور اور شانگائی جیسے ہائی ٹیک اور ان سے بھی بڑی سمارٹ سیٹی بنائی جائے تو اسی سپنے کو بورا کرتے ہوئے اس پروجیکٹ پر 2013 سے ہی کنٹینیویس کام چل رہا ہے کیونکہ یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے تو اسے کئی فیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کا فیز ون 2030 تک بن کر تیار ہو جائے گا اور 2022 تک کے پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ سکتا ہے تب تک شاید موڈی جی جیویت نہ رہے لیکن دیش کے لیے ان کا یہ ایک بہت بڑا تحبہ ہوگا جس وجہ سے کہ بھارت کے پاس ہائی ٹیک گرین سمارٹ سیٹی موجود ہوگی اس سیٹی میں ہر ایک وہ سبیدہ موجود ہوگی جس کی کمیگی آج دیش کے کئی بڑی سیٹیز میں ہمیں کلتی ہے اس سیٹی میں کئی پارکس بھی موجود ہوگے پورے کے پورے شہر کو وائ فائی اور cc ڈی وی کیمرے سے لیس کیا جائے گا اور گرینری کا پورا کا پورا دھیان رکھا جائے گا 90 بلین یو ایس ڈالر یعنی کی 6,30,000 روٹ پے کی لاغت سے 1483 کلومیٹر کا انڈسٹریر کوریڈور بھارت کی کیپیٹل دلی اور بھارت کی فائنینشل ایکنومیکل سیٹی ممبئی کے بیچ بننے جا رہا ہے ویسے اس پروجیکٹ کو 2006 میں UPA گورنمنٹ جانی کی کانگریس سرکار دوارہ ہری جنڈی دے دی گئی تھی اور اس کا بلیوپرنٹ بھی دیار ہو چکا تھا لیکن کچھ کارنوں کی وجہ سے اس پروجیکٹ میں تھوڑا ڈیلے ہو گیا اور 2013 تک اس پروجیکٹ پر کچھ خاصی پروگریس دیکھنے کو نہیں ملی تھی کیونکہ اس میں کچھ لینڈ ایشوز سامنے آ رہے تھے پھر 2013 کے بعد اس پروجیکٹ پر کام چلنا شروع ہوا اس پروجیکٹ کے لیے سب سے زیادہ Japan فنڈنگ کرنے جا رہا ہے جس میں اگلے 40 ورشوں کے لیے بھارت سرکار کو کافی کم انٹریس ریٹ پر Japan کو پیسہ ریٹرن کرنا ہے اس پروجیکٹ کی خاص پات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اردگیرد کئی سمارٹ سیڈیز انٹرنیشنل ائرپورٹس انڈسٹریز کے لیے بھی الگ سے انیویسٹمنٹ کی جاری ہے اور انہی سمارٹ سیڈیز میں سے سب سے میجر سمارٹ سیڈی ہے دولیرا سمارٹ سیڈی جس کے بارے میں کہ ہم نے پہلے ہی بات کر لی ہے تو یہ دلی ممبئی کوریڈور دولیرا سمارٹ سیڈی سے ہوتے ہوئے ہی گزرے گا جس سے کی ویدیشی کمپنیوں کے لیے بھارت میں نویش کے دوار آسان ہو جائیں گے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کافی زیادہ فاسٹ اور بہتر ہو جائے گا اس کے جیسے انہی چار کوریڈور پر بھی کام چل رہا ہے اور یہ دلی ممبئی کوریڈور پہلے دوہزار دیس تک کمپلیٹ ہونے جا رہا تھا لیکن اب ڈیلے کے چلتے یہ دوہزار سینتیس تک پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا اس لسٹ میں نیکس پروجیکٹ ہے بھارت مالا پروجیکٹ اس پروجیکٹ کے کام کو تو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے لگ بگ زیادہ تر لوگوں نے محسوس کیا ہوگا مودی سرکار نے ورش دوہزار پندرہ میں بھارت مالا پروجیکٹ کی نیو رکھی تھی اس پروجیکٹ کے انترگرد بھارت میں 83,677 کلومیٹر ہائیویز کا نیٹورک تیار کرنا ہے اس پروجیکٹ کی کل لگت 5,35,000 کروڑ سے بھی ادھک ہے اور اس پروجیکٹ کے انترگرد دیش میں جتنے بھی NH یعنی کی نیشنل ہائیویز ہے وہ مینیموم چار لینڈز کے ہونے چاہیے یعنی کی جو NH ابھی تک دو لینڈ کے تھے انہیں اب چار لینڈ اور ان سے ادھک لینڈ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور نئے آدھونیک نیشنل ہائیویز بنائے جا رہے ہیں میں نے ایسا اس لیے کہا کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو محسوس کیا ہوگا کیونکہ آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہوگا کہ پچھلے چار ورشوں سے لگتار NH کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے ویسے اس پروجیکٹ کو اپنی تہشدہ شمیہ سیما میں یعنی کی 2022 تک کمپلیٹ ہونا ہے اور اگر کوئی دکت سامنے نہیں آئی تو یہ شاید 2022 تک پوری طرح سے کمپلیٹ بھی ہو جائے گا اس پروجیکٹ کے تہت ہی پچھلے سال ورش 2018 میں بھارت نے ہائی ایسٹ نکوڈیڈ 10,000 کلومیٹر کے NH کا نرمان کیا جس کا مطلب ہے کہ 27 کلومیٹر پر تھی دن کے حساب سے NH کا نرمان ہوا وہیں 2014 میں NH کنسٹرکشن کی سپیڈ ماتر 11 کلومیٹر پر تھی دن تھی جو کی اب بڑھ کر ڈھائی گنا سے ادھک ہو گئی ہے جب یہ ہائیوے بن کر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہائیوے پر ماتر 40% کا ہی ٹریفک رہ جائے گا جس سے کی ٹرانسپورٹیشن سپیڈ کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور دیش میں زیادہ نویش کی سمبھاونائے بھی بڑھ جائے گی ورش 2015 میں ہی ساگرمالہ پروجیکٹ کا پرستاب بھی رکھا گیا تھا چونکہ 130 بلین US ڈالر یعنی کی تقریباً 9,30,000 کروڑ روپے کا ایک میگا پروجیکٹ ہے اور بھارت کی ویچر اکنومی کے لیہات سے بھی یہ پروجیکٹ کافی زیادہ اہم ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کا ادھشہ اصل میں بھارت کے کوسٹر ریجنز کو یعنی یہ بھارت کے ان حصوں کو جو کی سمندری علاقے سے جڑے ہوئے ہیں وہاں پر ایڈوانس اور بڑے پورٹس یعنی کی بندرگاہ بنانا ہے اور پرانے بنے ہوئے پورٹس کو ایڈوانس کرنا ہے اور ان سبھی پورٹس کے بیچ ہائی ویز ایکسپریس ویز اور میگا ریلوے ٹریکس کا ایسا نیٹ وک تیار کرنا ہے جس سے کی لوجسٹک کیریز کی کاسٹ کم سے کم ہو جائے اور سپیڈ کافی زیادہ بڑھ جائے ابھی بھارت میں تقریباً 12 میجر اور 200 چھوٹے پورٹس موجود ہیں جس میں سی کی بھارت کا 95 پرتیشت ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کا کاروبار چلتا ہے اور یہ کوسٹل ریجن بھارت کی 9 راجیو میں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے کوسٹل ریجن والے راجیو کا یوگدان بھارت کی جی ڈی پی میں تقریباً 60 پرتیشت ہے یعنی کی بھارت کی اگنومی کا آدھے سے زیادہ پیسہ انہی پر ڈیمنٹ کر رہا ہے تو اسی چیز کو درست کرنے کے لیے 50 اور نئے پورٹس بنائے جائیں گے جن میں 6 گرینفیلڈ پورٹ ہوں گے گرینفیلڈ پورٹ کا مطلب ہے کہ بلکل نئے پورٹ بنائے جائے گے یعنی کی جہاں پر پہلے کوئی پورٹ نہیں بنا ہے وہاں پر نئے پورٹ بنائے جائے گا ساتھی ساتھ ان پورٹس کے بیج دیش کے الگ الگ حصوں کے لیے 10 ایکسپریس ویڈ اور 10,000 کلومیٹر ریلوے نیٹورک کا ٹریک بھی تیار گیا جائے گا جس کا ادیش کی 2024 تک 1,5 بلین ٹن کے ٹریڈ کو بڑھا کر 3 بلین ٹن تک لے جانا ہے اس میں جو روڈ اور ریلوے نیٹورک انہیں دلی مومبئی کوریڈور سے بھی جوڑا جائے گا اور سبھی انیو کوریڈور سے بھی جوڑا جائے گا اور ان سبھی پروجیکٹ سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقے سے 3 کروڑ سے آپ لوگوں کی ان پروجیکٹ کے ریلیٹڈ کیا رائے ہیں پلیز کومنٹ میں لکھ کر ضرور پتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو انتق دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنیواز